اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں اب سب ٹھیک ہوں گے یہ میری نیس کا بیٹا ہے اور یہ اپنی مام کی ہیلپ کرا ہے بھوکے بنانے میں میری نیس بھوکے بناتی ہیں اور سیل کرتی ہیں بڑے پیارے میں نے ان کو دیکھا ان کا اور مجھے بڑا پسند آیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے میری نیس بولا اور یہ پھر ہم نے اس طرح ویڈیو ریکارڈ کی یہ منڈے کی ویڈیو ہے اور یہ میں نے اسی منڈے سے میں نے اپنا ویڈیو بنانا شروع کیا ہے اور منڈے اور ٹیوزڈے یہ دو دن کا ویڈیو ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی تو یہ دیکھیں فلاور آستہ سا بن رہا ہے اور بڑا پیارا یہ بڑا حبصورت بن کے تیار ہوتا ہے شروع میں میں نے اس کی فائنل لک آپ کو دکھائی تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور یہ دیکھیں ابھی میرے گھر میں کام شروع ہو گیا ہے ہم کیچن میں پیچھے کام کروا رہے ہیں تو یہ جی ہمارے گھر میں سکپ آ چکا ہے فرنٹ پہ اور سب سے بڑا والا سکپ ہے اور میں نے دیکھا تو میں نے ویڈیو بنائی ابھی میں اندر آ چکی ہوں گھر کے اور اس میں میں ابھی کیچن سے گزر کے باہر کی طرف جا رہی ہوں یہ میں دراصل کام سے واپس آئی تھی تو کیا کہتے ہیں بیلڈر آ چکے تھے اور سکپ رکھا جا چکا تھا تو جب یہ سکپ آیا اس وقت میں گھر پہ نہیں تھی تو یہ ابھی دیکھیں بیلڈرز نے اپنا کام سٹارٹ کر دی ہے اور یہ تقریبا نو بجے آئے تھے اور میں تقریبا دو ڈھائی بجے گھر آئی ہوں تو دیکھا تو انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ سٹارٹ ہو جائے گا میں شروع کر دیں گے کام اور یہ ابھی رات کا ٹائم ہے تو انہوں نے کافی جو ہے ڈگنگ کر لی تھی اور یہ میری بیٹی شام کو کام سے آئی ہے تو وہ دیکھنے لگ پڑی کہ بھی کیا کام ہوئے کیا نہیں تو میں بھی اس کے ساتھ میں شام کو یہ رات کو تقریبا ساتھ بجے کا ٹائم ہے تو اس کے ساتھ میں نے بھی دیکھنا ہی شروع کر دیا تو یہ آج ٹیوزڈے ماننگ ہے اور ٹیوزڈے ماننگ کو میرے ہزبن جو ہیں صبح جی آج فجر کی نماز پڑھ کے بالکل بھی سوئے نہیں ہیں ورنہ ان کی روٹین ہوتی ہے کہ صبح سو جاتے ہیں اور تقریبا 10-11 بجے اڑتے ہیں تو آج منڈے سے ان کی یہ نئی روٹین شروع ہوئی ہے جو ان کے لیے تو بڑی سیڈ ہے کہ بھی ان کو دوبارہ سے نماز پڑھنے کے بعد نہیں سو سکتے تو یہ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں باہر آئی ہوں یہ ہمارا ٹگر جو ہے بیچارہ بوکھا ہے اور ایکسٹینشن بنانے کی وجہ سے یہ بیچارہ ڈرہ ہوا ہے کہ اس طرف آتا نہیں تو صبح صبح آیا ہے میں نے کہا کھانا دے دوں اور یہ ابھی تقریبا 8 بجے کا ٹائم ہے اور میں کام کے اوپر جا رہی ہوں روٹین میری نارمل ویسی ہی ہے میں ویسی کام ہوئی رہا میرا چل رہا ہے تو یہ میں آئی ہوں تقریبا 2 بجے کے بعد میں گھر رہی ہوں تو بہت سردی تھی آج بہت زیادہ بارش ہوئی تو میں بیٹھی ہوئی ہوں ہزمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں باہر بیلڈرز لگے ہوئے ہیں پھر میں دوبارہ یہ بھی کام پہ گئی لانچ بریک ہتم ہونے کے بعد تو میری بہت اچھی دو فرنڈز مجھے ملیں باہر جب سے میں نے فول ٹائم کام سٹارٹ کے بہت مشکل سے ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم پھر یہ شاپنگ سینٹر میں چلے گئے اور ایک دو چیزیں میں نے لینی تھی تو یہ ہم پونڈ کی شاپ میں ہے اس وقت تو میں نے ایک دو چیزیں لینی تھی تو میرے ساتھ وہ بھی تھی تقریبا ہم نے ڈیڑھ دو گھنٹے ساتھ میں گزارے بڑا اچھا لگا دکانوں پہ ہی گھومتے رہے آگے پیچھے لیکن اچھا لگا تو ابھی یہ میں گھر واپس آ چکی ہوں تقریبا یہ شام کے چار کا ٹائم ہوگا تو یہ میں نے دیکھا تو بیلڈرز نے بارش لگی ہوئی ہے ساتھ میں بارش کے ساتھ میں ہی یہ کام بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں نے آتے ہی پھر کوکنگ شروع کر دی ہاں کوکنگ کی میں نے اپنی کوکنگ کی ویڈیوز بلکل نہیں بنائی یہ میں نے چاہ ساتھ میں اپنے لیے دام پہ رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں میں نے کوکنگ بھی سٹارٹ کر دی اور یہ میری گرین مرچے جو ہیں میں نے ان کو بلینڈ کر کے تو تھوڑا سارا آئل ڈال کے تو میں نے اس میں رکھ دیا ہے تو یہ ہفتہ چلیں گی تو یہ میری نیس ہے ان کے گھر میں کوکنگ ہو رہی ہے یہ وہ میٹ بنا رہی ہیں تو ہم ان کے ہم نے یہ ویڈیو ہائی جیک کر لی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میٹ ہے انہوں نے میٹ کو آئل کے اندر بنا رہی ہیں اور اس میں انہوں نے ابھی ساتھ میں ڈالنا ہے لسن ادرک اور یہ پیاس ڈال کے تو اس کو اچھی طرح یہ بون لیں گے اور اس کے بعد انہوں نے جی ٹاماٹر ڈالا پھر اس وقت یہ ساتھ میں نمک اور مرچ بھی ڈال دیتی ہیں اور اس کے بعد یہ جب گوشت کھلچے کا اور یہ مسالہ بنے بون رہی ہیں بھی ساتھ میں ہی اور ساتھ میں یہ تین چار ٹاماٹر ڈال دیں گی اور ساتھ میں یہ زیرہ ڈالتی ہیں ثابت اور ایک چمچہ انہوں نے گرم سالہ ڈالا اور ایک ہی چمچہ انہوں نے سوکہ دنیا ڈالا بونتے ہوئے اور اچھی طرح یہ اس کو بون لیں گی اور گرین مرچیں بھی انہوں نے ساتھ میں ڈال دی اور جب یہ گوشت گلنے کے بعد یہ انہوں نے چیزیں ڈالی تھی اور اس کے بعد یہ اچھی طرح یہ سارا بون لیں گی اور اس کے بوننے کے بعد پھر اس میں تقریباً یہ ڈیڑھ کپ پانی ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اس کو اس وقت تک پکاتی ہیں جب تک کہ یہ اچھا یہ باد میں یہ مسالہ باد میں انہوں نے سرگ مرچ اور نمک ڈالا ہے اچھا میں نے اس وقت دیان نہیں دیا ان کا تو اچھا یہ ساتھ میں بونتے ٹائم انہوں نے سرگ مرچ بھی ڈالیا اور نمک بھی ڈالا ہے اور میں نے سمجھا انہوں نے پہلے ڈالا ہے لیکن یہ اس طرح انہوں نے کیا کہ لسن ادرک پیاس ڈال کے تو اس کو انہوں نے بونا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساتھ میٹ مارچ بھی ڈال دی ہیں اور اس کو بوننے کے بعد اس میں یہ پانی ڈال دیں گی ان کا تھوڑا سا سٹائل میرے سے ڈیفرنٹ ہے میں بناتی دو تین طریقوں سے بناتی یہ سادھا گوشت بنا رہی ہیں یہ لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ میرا طریقہ ہوتا ہے ان سے لیکن میں نے کہا چلو ڈیفرنٹ انہوں نے اچھا مزے کا بنا دا تو ہمیں اچھا لگا اس کی لک بڑی اچھی تھی اور ٹیسٹ بھی اچھی تھی تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئیں تو ضرور بتائیے گا اگر میری نیز کے آپ کو فلاور پسند آئیں تو پلیز کامٹ میں میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس طرح کے بوکس وغیرہ بنانے ہو تو پلیز میسیج کر کے کونٹیکٹ کیجئے گا میسیج کیجئے گا تو ضرور میں ان کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی تو پھر آپ ڈائریکٹ لی ان سے بنوا سکتے ہیں اچھی ریزنیبل پرائس میں یہ بنا کے دیتی ہیں ہر اوکیزن کے لیے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری نئی ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچیں گی تو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل کونٹ کا بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ سبسکرائب کریں